راجوری کے بلاگ ڈنگی کے دیریاں پنچائت میں کسان میلہ اور ساتھ میں بیلوں کی ریز کا آغاز کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ ڈی ڈی سی ممبر ڈنگی خالد حسین چودری نے دو ہزار انیس سے اپنی ہی پنچائت دیریاں میں کسان میلے کا آغاز کیا تھا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اس میلے میں بیلوں کی ریز کروائی جاتی ہے اور جیتنے والے کو انعامات سے نوازا جاتا ہے ڈنگی بلاگ کے دیریاں پنچائت میں یہ میلہ گزشتہ روز احتوار کو منقد ہوا جس میں راجوری پنچ اور ریاسی سے ہزاروں لوگوں نے شمولیت کر اس میلے کا جو ہے انند لیا آپ کو بتا دیں کہ اس میلے میں تقریباً ایک سو سے زائد بیلوں کی جوڑیوں نے حصہ لیا جنہوں نے ریس کی اور ریس میں کامیاب جوڑی کو انعام سے نوازا بھی گیا ڈی ڈی سی میمبر خالد چودری نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح کے میلے لگانے سے کسانوں کو خاص طور پر جو ہے بیدار کیا جا سکتا ہے اور جو ایگری کلچرل جو زمینداری آج نا کے برابر ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگ زمینداری کی طرف توجہ دیں گے آپ کو بتا دیں کہ خالد چودری نے یہ بھی کہا کہ ڈرکس سے بچنے کے لیے بچوں کو جو ہے وہ زمینداری کی طرف لگائیں پڑھائی بھی ضروری ہے لیکن جب زمینداری کی طرف لگائیں گے تو بچوں کو احساس ہوگا کہ ان کے باپ دادوں کی زمینوں پر جو ہے جب وہ حل چلائیں گے تو اس میں کس قدر ان کو جو ہے وہ سکون حاصل ہوگا بیل لے کے یہاں پہ آئے ہیں اور زمین میں آگے ہیں آپ نے بیلوں کو لے کر اور میری بزارش نہیں رہے گی بیلوں کے جو میرے بھائی ہیں کہ آپ نے اپنے بیلوں کو رون فگر میں آسے چار چکر لگانے ہیں جس پر ہم ویڈیو گرافن بنائیں گے اور اس کے بعد ہم ٹوکن نمبر ون سے شروع کریں گے جو آپ سریس ہوتی ہے بیلوں کی تو اس طرف سے ہم شروع کریں گے جاتو آپ پوری ویڈیو گرافن ہمیں دھو گے کہ چار چکریں لال چنڈے سے لے کر اور ان پر جو جنڈا لگا ہوا ہے انڈیا جنڈا جو لگا ہوا ہے یہاں تک جو ہے بیلوں کی ایسے رونڈنگ میں اور دھو گناہ دیں گے میں گوڑی پہ بزنے دولوں گا کہ جو جیسے ہمارا لوکیں پہ دھو گناہ دے نو ہے چار چکریں دولوں گناہ دا لانا ہے اور اس کو بعد ٹوکن نمبر ون سے شروع کیا جائے گا آکس ریس اور پھر جیسے جیسے ٹوکن نمبر آپ لوگوں کو دیئے گئے ہیں کہ میں نے اس بار کسی کو مراز نہیں کیا کیونکہ میں نے ایک آدمی وہاں بٹھا کے رکھا جیسے جیسے رنوں کی جوڑیاں آتے جائے ہیں اور اسی حساب سے میں لوگوں کو جو ٹوکن ہے وہ دیئے ہیں اور میں دور گلاج جترے جسٹر درجوری سے اور کہاں کہاں سے لوگ آئے میں کیا بولوں آپ کو اور میں شروع کرتا ہوں تھنہ مڈی سے لوگ آئے ہیں پڑے شان اور شکل سے لوگ یہاں پہنچے ہیں اور منجار کوڑ سے بھی یہاں پہ لوگ آئے ہیں اور ٹونگی کی اواز اور ٹونگی کے جو ہتنے بھی بیلوں کی جوڑیاں یہاں پہ آئی ہیں اور بھتر اور پروڑی اور درمی اتحار رجوری کالا کورٹ بھرو اور مجھے لگت کہاں کہ ریسی سے بھی جو ہے یہاں پہ بیلوں کی جوڑیاں جو بھی یہاں پہ پہنچی ہیں میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کو شکریہ بھا کرتا ہوں دل سے شکریہ بھا کرتا ہوں وہ شکریہ آپ لوگوں کا میری ایک پریس کنفرنس کے اوپر جب میں رجوری کے اندر بیٹھ کے کرتا ہوں اور مجھے ایک بھی خون نہیں کرنا پڑتا ہوں آپ لوگوں کے میری وہ پریس کنفرنس پہ آپ لوگ یہاں پہ اس تنگل میں آکے اسہ لیتے ہیں اور یہ میں نے جو آپ لوگوں کے لیے تنین پھلتی تھی 2016 اور 2019 مجھے جو آپ لوگوں مجھے 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 ہر طرف کی جاڑییں جو یہاں پہ ہے آپ لوگ اپنا تیر داوکے اور اپنا ٹائم کنٹی نکالکے اس دنگل میں آپ حصہ لیتے ہیں اور میں یہ دنگل جو ہے جو نئے اٹریشن میرے چھوٹے بھائی بھوک ہیں جو بچے ہیں ہمارے ان کی طرف سے میں یہ دنگل جو ہے یہ ہر سال جو یہاں پہ کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے وہ زمینداری کو چھوڑ چکے ہیں تو میرا کہنا یہی ہے کہ آپ لوگ یہ دنگل دیکھیں کہ تیس طرف سے میں آپ لوگوں کا یہ دنگل یہاں پہ ہر سال جو وہ کرواتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے والے وقت میں جو نئی ہمارے جنریشن جو ہمارے بھائی چھوٹے بچے ہیں وہ گلپ نشے میں جو ہے جا چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس دنگل کروانے سے لوگوں کے بچے جو ہے وہ اپنی زمینداری پہ اور اپنی پڑھائی پہ بکت رکھیں گے اور میں یہاں پہ ہمارے جاج مزفر سین صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں صبح سے اور انہوں نے آج صبح سے ہی یہاں پہ ہمارے دنگل کی جو ہے شام و شام میں آپ یہ یہاں پہ آ چکے ہوئے اور میں ان کا بہت بڑا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ فیملی یہاں پہ آگے ہیں اور جتنا بھی میرے بھائی سرپینچ اور ڈی ڈی سی اور وڈی سی اور پینس ایبان اور پوری عوام کو میں اپنی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بہت بھی جو لوگوں کی رش وہ ابھی آپ کو دھتنی رہا ہے پہ آ رہے ہیں ایک مجھے تک لوگوں کا جو ٹائم میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ دھنگل میں عصہ لے گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو اگلے سال پہل اسے بڑھ چڑھ کے پرائے جائے گا اور میں لاسک کوشش میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا بھی میرے بھائی جو بیرے ہیں جتنا بھی میرے بھائی یہاں پہ جو یہ روڑ پہ گاڑیاں کھڑی کر رہے ہیں اور یہ گاڑیاں جو ہے پہ لگا دے مہربانی کر کے میں بھائی سے کہنا ہوں کہ آپ اپنے جوڑی نمبر ایک سو دس تک پہنچھوٹی ہے اور وہ چار جو چکر ہیں وہ آپ لگائیں اور آپ شروع کریں وہاں سے اس پر جوڑی لے کے آئے گا اور اس کو ہمارکی بھی لے گا شابہ 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 سپیدے سپیدے موسیقی میں ان کو اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ سسٹم شروع کیا ہے یہ بہت اچھا ہے بلکہ یہ سرکار کو کرنا چاہیے اور اس طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے سرکار کو اگریکلچر ڈرپارٹمنٹ کو اس طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ برے کام اسے بچ کے اپنی جو ہے وہ روزی روٹے کما سکیں اور جو انہوں نے زمینداری چھوڑ دی ہے اس طرف مائل ہو سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈرگز کی طرف چلے گئے ہیں اگر یہ سسٹم ہوگا تو میرے خیال میں انشاءاللہ وہ ڈرگ سے واپس آکے اپنی زمینداری کریں گے اور آرال کی کمائی کھائیں گے خالد صاحب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ سسٹم شروع کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی قابل استعائش ہے قابل مبارک ہے کہ ایسے پروریم جو ہے سرکار کی طرف سے بھی ہونے چاہیے اور جو انہوں نے یہ شروعات کی ہے یہ سبھی لوگوں کو سبھی ڈی ڈی سی بڈی سی یا جو بڑے لوگ ہیں ان کو کرنا چاہیے اور تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بری عادتوں سے بچ چکیں اور اچھے طریقے پہ جو اپنی زمینداری کر کے کیونکہ سرکار نے تو گلہ بند کر دیا ہے پہلے بڑے بڑے دعوے کیا جاتے تھے کہ پچاس کلو پچیس کلو پینتیس کلو لیکن آج کے اس وقت میں جو ہے وہ تین کلو یا دو کلو پہ آ چکے ہیں اور وہ مجھے امید ہے کہ ایک دو مہنے کے بعد وہ بھی بند ہو جائے گا تو لہٰذا میں یہ سرکار آپ لوگوں سے جیسے ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ ہیں اور بہت بڑا میلہ ہے بہت بڑا چھوٹا میلہ نہیں ہے بہت بڑا میلہ ہے اور میں اپنے بھائیوں کو ریاض صاحب کو اور خالد صاحب کو خصوص طور پر مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ انیشیٹیف لیا ہے یہ اچھا کام شروع کیا ہے یہ قابل ستائش ہے اور قابل مبارک بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسے ملے جو ہیں زیمینداروں کے لیے بہت جسٹک میں بہت جگہ پر ہونے چاہیے چودری خالد صاحب کو جو انریبل میمبر ہیں ڈی ڈی سی کے ڈنگی سے اور جناب چودری ریاض صاحب کو انریبل چیئر پرسن بلاک دیولپمنٹ کونسل ان دونوں بھائیوں کی جو یہ کاوش ہے ہر سال یہ کرتے ہیں یہ جو میلا کرتے ہیں یہ بیل کا تو اس سے ہماری جو آج کی نسل ہے جو اپنی خوافت سے کلچر سے دور ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے یہ بڑی مفید ہے یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا کیا کلچر ہے اس کے ساتھ جڑنے کا موقع ملتا ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں ریاض صاحب نے اور خالد صاحب نے بتایا نہیں مگر اگلے سال سے انشاءاللہ اگر موقع دوبارہ ملا یہاں پہ آنے کا تو ہم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ محکمہ ایگری کلچر کو یہ پیر پنجال پورے کے لیے تین جگہ پہ اس قسم کے ملے ہوتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈھنگی میں یہ دو برادران یہاں پہ کرواتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے اور اس جگہ پہ محکمہ ایگری کلچر اس کو اگر سپانسر کرے اور دیفرنٹ سٹالز لگائے جائیں ہمارے دیفرنٹ جو ٹولز ایگری کلچر کے ٹول ہیں ان کے لیے اور نوجوان نسل جو کہ آج موبائل میں اپنی آنکھیں گڑھا کر بیٹھی ہے اس کو بھی یہ سمجھائے کہ ہمارا کلچر کیا ہے ہم بیسیکلی کاشتکار لوگ ہیں زراد کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ہمارا یہی کلچر ہے ہم نے اسی کے ساتھ جڑنا ہے اور اس کو سیکھنے کا اس کو سمجھنے کا آج کی نسل کے لیے بالخصوص آج ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ دوڑیں رنننگ کریں بیماریاں ہیں اس سے بہتر اکسرسائز کیا ہو سکتی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جہاں لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں تو وہاں ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کو سپانسر کیا جائے تاکہ اس کے اور بہتر مطائج مستقبل میں ملے